تو تمام تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ بھلے ریشی سونک ہوں یا کیر سٹامر ہوں دے آئے کم آبیدہ ہندو منفیسٹو میں مجھے اس لفظ سے نفرت برادر 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 وہ پورا پوری اپنی تاریخ سامنے رکھے میرے ساتھ آکے بیٹھ جاؤ اور اگر میرے پڑوس میں ایک ہندو رہت ہے تو میری سکون کی زندگی ہوتی ہے یہ میں اپنا وہ نہیں ہے کئی انگریزوں سے بات ہوتی ہے ادھر کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہمارا ہمساہ ملک اس کا میڈیا بھی ہمارا مزاق اڑا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ہماری پورشپ پلیسیز جو ہے ان کا خیار رکھا جائے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ایٹسیلف جو بڑا ایک لبرل سوسائٹی ہے اور ہمارے ہاں تو خدا کی پناہ ہیں ہمارے ہاں تو لرز اٹھتا ہے آدم آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی اب اسی حق سے بھارت کو پورا حق ہے کہ پاکستان پچھلے زیاو لگ کے زمانے سے مسلسل کشمیر میں بھارت میں انفلٹریشن کر رہا ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو اس جولائی مہینے کے اندر یوکے میں چناؤ ہونے والے ہیں اور وہاں پر جو راجنیتھک پارٹی ہے کنجرویٹی پارٹی ہے لیبر پارٹی جو بھی ہیں وہ سب جو وہاں پر جو ہندو آبادی رہتی ہیں ان کو منانے میں یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں اور سبھی جو ہیں مندیروں کا ویژیٹ کر رہے ہیں وہ جیسا کہ یوکے کے اندر جو ہندو مندیر ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں ان کو لے کر بات کی جاری ہیں کہ ایک طریقے سے ایک قانون منایا جائے گا ان کو پروٹیکشن دی جائے گی تو یہ سب دیکھ کر پاکستان کا میڈیا جو ایک کافی جلا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ویڈیو مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو برطانیہ میں الیکسنس بلکل آنے والے ہیں اور ریشی سونک جو اس وقت وزیراعظم ہیں اور لیبر کے جو لیڈر کے ارسٹامر جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہندو ووٹر کی طرف وہ ٹیمپلز کا وزیٹ کر رہے ہیں مومن مجھے نہیں یاد کہ برطانیہ کے اندر کبھی کسی وزیراعظم نے شاید کیا ہو لیکن اس طرح میڈیا میں نہیں آیا کہ انہوں نے جو ٹیمپلز کا وزیٹ کیا ہو اور مزید کی بات یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیز جو بھارت کی حکومت امریکہ برطانیہ آسٹریلیا یہ جتنے بھی پی فائف ہیں اور خاص طور پر نیوزی لینڈ ہو ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ جو ہندو ورشپ پلیسز ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے تو تمام تمام پلیٹیکل پارٹیز وہ بھلے ریشی سونک ہوں یا کیر سٹارمر ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورشپ پلیسز یا ہندوز کی وہ پروٹیکٹ کی جائیں گی اور انٹی ہندو جو پرجیڈس ہے اس کو اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک ملین کے قریب برطانیہ کے اندر ہندوز موجود ہیں اور ان کا جو انفلونس ہے اگلے الیکشن میں وہ بڑا کلیر نظر آ رہا ہے اور ابھی الیکشنز تو بلکل آنے والے ہیں جمعیرات کو اور پرائیم نشیز رشی سونک ہوں یا باقی جو ہوں وہ ان کی ایک ہی نظر ہے کہ ہم نے وہ جو ایک ملین ہندوز ہیں ان تک کیسے اپنی ایکسیس لے کے جانی ہے دیکھنے جی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ رشی سونک صاحب جو ہیں وہ باپس شری مندر گئے مندر کا نام تھا سوامی نریان اور اتبار کو گئے اور ان کے جو مخالف ہیں کیرس ٹامر وہ بھی ایک مندر میں گئے اور دونوں نے اب ذاری بات ہے کمپینز دونوں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا خیار رکھتے ہیں کہ کون سے کدھر جا رہے ہیں اور ذاری بات ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہندو کیومنیٹی ہے وہ ذاری بات ہے کہ ان کی ایک یہ رسپیکٹ بھی ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں بڑے لیجیٹی میٹ ایشیوز ہیں لیجیٹی میٹ ایشیو ان ایسنس کے واقعی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورشپ پلیسز ہیں ان کو ریسنٹلی اٹیک کیا گیا جس کی وجہ سے کافی زیادہ شور جو ہے وہ مچا اب کویسٹن یہ آتا ہے کہ ایک طرف برطانیہ کے کو انڈیا کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ہماری ورشپ پلیسز جو ہے ان کا خیار رکھا جائے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ایسیلف جو بڑا ایک لبرل سسائیٹی ہے وہاں پہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بھی پوچھا جاتا یہ نہیں کہ مسلمانوں کو نہیں پوچھا جاتا مسلم بھی بڑی میجورٹی ہیں لیکن اس دفعہ خاص طور پر وہ جسے کہتے ہیں ایک ہندو مینفیسٹو سامنے آیا ہے کہ کس طرح پٹیکلرلی جو بریڈش ہندو ایسیشنز وہ اس چیز کو سامنے لے کے آ رہی ہیں کہ مسلمان تو بڑی دزاد میں ہیں یہ سیاسی جماعتیں ان کے پاس تو جاتی ہیں لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہندووں کے پاس اس طرح نہیں گئی یا اگر گئی ہیں تو اس طرح کوئسن جو ہے وہ نئی چیزوں کو پتا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے لیکن شاید رشی سونک کے آنے کی وجہ سے جو کہ ایک پریکٹسنگ ہندو ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ جی ٹونٹی میں جب رشی سونک آئے بھارت آئے تو ای ٹھنگ ای ٹھنٹ نو ای فگارٹ دا نیم ایک مندر لیکن وہ مندر بھی گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بیسیکلی ایک بتایا کہ میں ایک پریکٹسنگ ہندو ہوں اور ان کی جو وائف ہیں اور ان کے جو فادر ان لاؤ ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر ان کا بڑا مقام ہے تو اس حوالے سے کافی زیادہ ان کا تھا سو انڈینز نے حالی کہ آپ کو پتا ہے رشی سونک کے جو گریٹ گرینٹ فادر ہیں ان کا تعلق تو ہمارے گجرہ مالا پاکستان سے ہے گجرہ مالا سٹی نیر لہور وہاں سے ہے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں نے انہیں نہیں کیا اس چیز کو اور میں تو پتا ہے آپ کو اس پہ بھی بڑا چیز کا چلایا تھا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر پاکستان سے کوئی مسلمان ہے تو ہم اون کرتے ہیں اگر کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی سیکھ ہے کوئی باقی مذہب کے لوگ ہم ان کو اون ہی نہیں کرتے یہ تو بڑی شورٹ سائٹڈنس ہے اور بڑا دکھیانوسی خیال ہے اور جس کو اگر آپ یہ کہیں کہیں کہ ابھی اگر رشی سونوں کو رشی سونوں نے کوئی مبارک بات نہیں بیجی بلکہ شباسری صاحب کو تو موں بھی نہیں لگایا انہوں نے اور جو پچھلے وزیراعظم تھے ہمارے کیٹ ٹیکر ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا مجھے یاد ہے کہ جب نیو یارک سے وہ واپس آرے تھے جنرل اسمبلی کیجلاس پندرہ دن کیجلاس اٹینڈ کر کے وہ واپس آئے عموماً لوگ دو تین دن کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے وزیراعظم کی کوئی کیٹ ٹیکر تھے ایک ہی زندگی میں ان کو موقع ملنا تھا تو انہوں نے کافی زیادہ کوئی پندرہ بیس دن کا ٹرپ کی اور انہوں نے کہا زندگی ایچ نائے موقع لبنا ہے تو نائے ہونا ہے تو واجہ کرنا کرلو یہ اب وہ جو ہے وہ ترشی سونوں نے ان کو بھی نہیں پوچھا وہ آگے لنڈن بھی بیٹھے چار پائن دن پھر سنیا کہ جو وہ بھی بڑی بات تھی یہ ایکسپیکٹ کرنا ان سے بڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی برطانیہ نے کہ فورن سیکٹری نے بڑی بات ہے کہ وہ مل کے گئے برحال اب ایک طرف ہم سٹامور کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم رشی سونک کو دیکھتے ہیں سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ سٹامور کے چانسز زیادہ ہیں رشی سونک کے چانسز کم ہیں میں ذاتی طور پر ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ رشی سونک نے یہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے پالیسی لے کے آئے ہیں میں اس کو نہیں پسند کرتا میں ذاتی طور پر یہ میرا کوئی سے تعلق نہیں ہے نہ ہی میرے کو کزن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے امیگریشن کروانی ہیں اپنی ہیں میرے کو رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے دکھ ہے کہ آپ خود ایک امیگرینٹ ہوں اور تو آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ تو ان چیزوں کو درد سمجھتے ہیں لیکن شاید ایک طرف ان کے بارے میں یہ بھی تاثر آتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ جو برطانوی لوگوں کو کیونکہ اب رشی سونا تو ایک چیز بریٹش وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے نہ برطانیہ سے نہ کسی اور سے ان کا تعلق برطانیہ سے ہی ہے تو شاید وہ وہ سمجھ نہیں ہوں گا کہ اگر میں یہ چیزیں کروں گا تو میں خوش میرے بارے میں خوش ہی آئے گی کہ دیکھو یہ ہے تو he's a person of color کیونکہ he's a first person of color who became a prime minister so he's a first person of color تو basically یہ جو ہے نا یہ کوئی اس نے منڈی نہیں لگا دی کہ ٹھیک ہے باہر سے لوگ آنے دوں تو شاید انہوں نے یہ چیز بھی کیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لئے legislation پاس کی رہی ہے کیا کہ ان کو ہم نے وانٹا بیج دیں گے وہ وہاں جا کے جو مرضی کریں جیسے مرضی رہیں ہمیں ان چیزوں سے کوئی گرض نہیں ہے تو دوستو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر جو ہے نا یوکے کے اندر جو چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر جو مددے ہیں ان کو لے کر باتچیت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور جس پرکار سے وہاں پر جو راجنیتک پارٹیاں ہیں جن کا اتیاس بھلے ہی کچھ اور رہا ہو لیکن ابھی موجودہ سمجھ میں وہ جو ہے نا وہاں پر جو ہندو پاپولیشن ہے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو منانے میں ایک طریقے سے جھوٹے ہوئے ہیں لگاتار وہ دیکھا آپ نے پاکستان کا میڈیا کا جو ریاکسن نکل کر آرہا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر دیکھا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سے اور سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد